نمسکار بچو بچو چینل پہ گیان میرر پر آپ کا بہت سواگت ہے یہاں پر آپ کو گیان سے سمبندیت ایجوکیشن سے سمبندیت کافی انفورمیٹسن ملتی رہی ہے اور ملتی رہیں گی اس لئے آپ اس کو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں یہ آپ کے لئے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پینڈیمک کی وجہ سے ڈیلی کے اندر لوگ ڈاؤن لگ گیا ہے یعنی کہ آج آج لوگ ڈاؤن لگ جائے گا رات کو اور یہ پورا پونڈ لوگ ڈاؤن ہوگا آپ کا سوموار کے صبح تک تو منڈے تک تو لگ بگ لگ بگ چھے دن کا یہ لوگ ڈاؤن ہے اب دوسری بات ہے کہ استیتی بیکار ہے اور جو اوکسیجن سیلنڈر اور رومز تک نہیں مل رہے ہیں تو بچوں کی حالہ کہ یہاں پہ ابھی بھی چھٹیاں چل رہی ہیں ان کو سکولز میں نہیں آیا جا رہا لیکن وہ کام ضرور کر رہے تھے ان کو ڈیلی ورکشیٹ مل رہی ہیں اور دوسرا کام دیا جا رہا ہے تو یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے یہ سوچا گیا کہ کیوں نے اس ٹائم کا یوٹیلائز کیا جائے اب چونکہ آپ کو پتہ ہے مئی کے اندر مئی کے اندر آپ کی سمر ویکیشن ہوتی ہے گیارہ تارک سے اور تیس جون یہ ٹائم ہمارا سمر ویکیشن کا ہوتا ہے اور بہت گرمی یہاں پہ پڑتی ہے تو اس گرمی میں بچے سکول میں نہیں جاتے اور چھٹیاں کرتے ہیں تو پینڈم میں کی وجہ سے اس کو سیڈل کو چینج کر دیا گیا ساتھیوں دھیان سے سنیں بیش تارک سے آنے کی کل سے یہ چھٹیاں ہو گئی ہیں سمر ویکیشن کی اور نو چھہ دو جاری کس تک یہ چھٹیاں ہے تو اس میں سبھی ٹیچرز بھی چھٹیوں پہ رہیں گے سبھی بچے بھی چھٹیوں پہ رہیں گے اور وہ اپنا کام کریں گے اس لئے اپنے ٹیچرز سے اس کا ہومورک ضرور لے لیں آپ وہ آپ کو ہومورک دیں گے آپ ان سے کام لیں اور اپنا نوٹ بکس میں کام کریں کیونکہ یہ سیشن ہے وہ نیا چلتا رہے گا اب یہاں دکت ہے نووی اور گیاریویں والے بچوں کے لئے تو ان کی کیا پریشانیاں ہیں وہ کامنٹ بکس میں ضرور بتائیں ان کے لئے میں وشیش ویڈیو بناوں گا آپ کامنٹ بکس میں اپنے سارے کوششنز لکھیں اور جس جس ٹوپک پہ آپ ویڈیو بنوانا چاہتے وہ سارے ٹوپکس آپ لکھیں اس ویڈیو میں اور بھی باتیں ہیں وہ سارے کی سارے آپ کے کام کی ہیں کیا اور کیا ہے اس میں آپ اس کے لئے ویڈیو کو ان تک آپ ضرور دیکھیں تو یہاں پر نووی اور گیاریو والے بچوں کا کیونکہ ریجلٹ نہیں آیا ہے اور وہ پرانے ہی شیشن میں ہیں تو ان کے لئے کیا ہوگا آنے والے سمیہ میں بتائیں گے میں ویڈیو کے مادم سے تو یہ سارے کی سارے جو سکول کا جو کار یہ ہے وہ اب بند ہو جائے گا کیول ایک ایڈمیشن 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 آدھی کے لئے سکولز میں ٹیچرز آئیں گے اس لئے اگر آپ کو اس سے سمبندیت کوئی کار یہ سکولز میں ہے تو پیرنٹس وہاں پر پر اپرویول کے ساتھ جا سکتے ہیں کوویڈ اپروچ ویہیویر کے ساتھ تو یہ آپ نے زیادہ دیان رکھنا ہے تو سکولز بند ہو گئے ہیں نو تاریخ تک وہ بند رہیں گے اب رہی بات آپ کی جو کلاسیز ہے کیا وہ رہیں گی آپ کی کلاسیز تو عالی جو کلاسیز ہیں وہ بھی یہاں پر بند کر دی گئی ہیں ساتھ یہاں دھیان سے دیکھیں یہاں سسپینشن آف آن لائن سیمی آن لائن تیچنگ لرنی اکٹویٹیز فور کے جی ٹو نائن تو یہ جو سیمی آن لائن کلاسیز ہیں وہ ساری بند کر دی گئی ہیں اور सینٹرلی کنڈکٹیڈ آن لائن اور سیمی آن لائن تیچنگ لرنی اکٹویٹیز will remain suspended اس دوران جو بھی ہماری ورکشیٹ وغیرہ جاتی ہیں یا اور جو دوسری online classes ہیں وہ سارے کی ساری suspend کر دی گئی ہیں اور یہ سارے کی ساری باتیں جو principles کو ہے وہ اپنے بچوں میں بھیجنی ہے تو یہ جو circular ہے بلکل 94221 کا ہے latest ہے اور digital online classes کے لیے ہے directed of education کا ہے یعنی دلی گورنمنٹ کا یہ دلی گورنمنٹ کے جو schools ہیں اس کے اوپر لاغو رہے گا private schools لگاتار اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور وہ بھی اپنی چھٹیاں جرور declare کریں گے لیکن وہ اس سے الگ ہیں تو private schools کے لیے یہ نہیں ہے یہ government schools کے لیے ہے یہاں پر بلکل clear کر دیا ہے کہ government schools کے جو بچے ہیں ان کی جو online classes ہیں وہ اب بند ہو جائیں گے اور جو چھٹیاں ہے وہ 9-6-21 تک ہوگی یعنی کی 10-6-22 کو آپ کا school open ہو جائے گا تو آشا ہے جب تک آپ کی جو covid کے case بھی ختم ہو جائیں بند ہو جائیں اور آپ کی school سے regular لگ جائیں تو آپ کی کیا رائے ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کمنٹ ووکش میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی انفرمیشن والی نیوز ملتی رہے آپ کا چینل پر آنے کے لیے بہت بہت دھنیواد اور سبسکرائب کرنے کے لیے بھی آپ کا بہت بہت دھنیواد تینکیو سبسکرائب کرنے کے لیے